آپ نے کس کردار کے بعد اور میں صرف s progressing موسا اور بھولا کی بات نہیں کر رہا اپنے کس کردار کے بعد آپ نے اپنے امپیکٹ محسوس کیا آرڈینس کی طرف سے کہ آپ کو لگا کہ اوکے آئی آب ارائیو کرنے وڑا میں پہنچ گیا بڑا بول بولا کیا چاہتے ہیں آپ مجھے کیوں بلا کہ میں کوئی بڑا بول بولا بھائی اس میں کیا میں نے آپ سے محیوب سوال پچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پہنڈ میں پہنچ گیا مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ کہو بھی پروفیشنل ہو وہ اپنے آپ کو سیلف اسیس کرتا ہے وہ دیکھتا ہے یار کہ میری ترجیکٹری ہے کریئر کی میں جنگی میں جو بھی کام کر رہا ہوں یہ مائل سٹونز ہیں جو میں اچیف کر رہا ہوں اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے نا کہ وہ بوسٹ فول ہو رہا ہے یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں بڑی کوئی توپ چیز ہوں اپنی سیلف اسیسمنٹ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی کونسی پرفارمنسی that puts you on the map علف اللہ اور انسان شامو خواتین آزرات یہ وہ ہیرو ہے یہ وہ مین سٹریم ٹی وی کا سپر سٹار ہے جس نے ٹرانس جنڈر کا رول پہلے کیا اور ہیرو کا رول بعد میں دیکھنے والوں کو شاید یہ بات تھوڑی سی عجیب تو نہیں میں کہوں گا حیران کن لگے کہ آپ نے بھولا نہیں پک کیا آپ نے شامو کو پک کیا اور یہ آپ کا رائٹ ہے سچ کہنا میرا رائٹ ہے وہ اس لیے کہ علف اللہ اور انسان کا سکرپٹ جب میرے پاس آیا پہلے میرا ایک بڑا خوبصورت لے چلا تھا دل لگی جس میں مجھے جو ایک پبلک ریسپونس ہوتا ہے یعنی کہ دل لگی آپ سمجھیں وہ پلے ہے جس میں میری بھونگی نے مجھے پہلی دفعہ دیکھا تھا اور اپنی ماں سے کہا تھا کہ کہ لڑکہ کتنا پیار ہے نہیں نہیں کہ لڑکہ کتنا پیار ہے اچھا ٹھیک ہے ہوتی اکھا ٹھیک نہیں نہیں لیکن لیکن اس کے میری تو بھابی ہیں یہ بات کہنے کی ضرورت کیا تھا کہ میں تو نہیں اپنی بھابی کی آنکھوں پر کوئی تنقیق ہے چاہے دل میں جو بھی سکتے ہیں آپ کے لئے پہر تعلیہ آپ کے لئے تو میرے پاس سکرپٹ آیا تو مجھے پتا چلا کہ مجھے ایک رول ملا ہے جس میں لڑکا ہے جو ٹرانس جنڈر ہے وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے اور پھر مہر کہا او یس اب آیا اس سکرپٹ اچھا عمران اشرم نے وہ ووک کردار تب کر دیا جب کسی کو شاید پتا بھی نہیں تھا کہ ووک کردار ہوتا کیا جو ذرا مطلب ہے کہ ایک لڑکے نے ٹرانس جنڈر پلے کر دیا مجھ سے پہلے بڑے بڑے ادا کر گئے ہیں دیفنیٹلی کی ہیں لیکن یہ ووکزم سے تھوڑا سا پہلے تھا راستہ ہی نہیں مل رہا تھا برو جب میرے پاس سکرپٹ آیا تو میں بڑا خوش ہو گیا خوش ہوا میں انتظار کر رہا ہوں ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے وہ ڈراما رک گیا اور چند پہ دوبارہ سکرپٹ آیا تو مجھے پتا چلا کہ جس کے لئے میں اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اس کی چالیس قسطوں میں میرے چھتیس سین ہے میں ایسے ٹوٹا جیسے تھوڑی سی انچائی سے ہاتھ سے چھوٹا بھا گلاس ہوتا ہے کہ کہ یار میں جس کا انتظار کرا چھتے سین ہے ڈریکٹر آگئے ایسن تالیس صاحب ایسن تالیس صاحب میں مجھے دوستی ہے میری بہت زیادہ ان کے ساتھ آپ کو پتا ہے وہ مجھے کنونس کر رہے ہیں اور میں اوپر اوپر سے تو کہہ رہا ہوں لیکن اندر اندر سے میں نہیں بچاؤتا میں ہی سوچ رہا ہوں انہوں نے ایک دم نا مجھے ریالیٹی چیک دیا میں نے کہا کہ تنہیں کرنا ہے تو کر بھائی نہیں کرنا تو نہ کر میں کہ یہ تو ڈراما جا رہا ہے ہاتھ سے ہاتھ سے ہاتھ سے بھروڈ ڈراما جا رہا ہے پھر میں نے وہ چھتے سینوں کو میں نے کہا کہ بھائی بران اشرف صاحب ہیرو بننے والے راستے پہ سب بہت رش ہے گلی میں اور تیرے لئے تو جانی دروازہ بند ہے تو تجھے تو بھاگنے کا بھی ابھی نہیں ہے سین تیرے پاس تو کیا کروں کیا کروں میں کہا میں کہا اس گلی میں تھوڑی سی گیلی مٹی ہے اور تھوڑا گہرا پانی ہے تھوڑا سا آگے ایسا بھی ہے اتنا گہرا پانی ہے کہ ڈوب بھی سکتے ہو لیکن برو وہاں سے اگر نکل گئے تو ہو سکتا ہے کہ پہنچ جاؤ تو پھر میں نے کہا کہ اے ملکانی چل باس ہاں بڑا غرور ہے نا تجھے اس حیویلی پہ تو جا تیری بیلی رہیں چل باجی چل ٹائزر، چل ٹائزر، چل ٹائزر جانو برو سالتائزر